ترسپورٹ کاکیشن کیمیکی پر حملہ ہوش پہ آو مودی سلکار ہوش پہ آو آج دو آواز دو کالا کانون نہیں چلے گا ہم آپ کے معاہدن سے گورنمنٹ کو ایک آشد دیتے ہیں کہ بھائی جو یہ ہرتال آج جو ہم کر رہے دو دن کے لیے نموز دستر ایک آج تک ہم بہت ہم نے ساہا ایٹی نائن سے آج تک ہم سہتے ہی رہے کیونکہ کشمیر کے حالات اس کو بخوبی واقع ہے کہ ہم ہر دن پریشانی کے حالات میں تھے اب ہمیں ایک آشوہ سن تھا کہ وی جی پی حکومت آئی کہ ہم جیسے بندوں کو ایک ہاتھ اوپر رکھے گا مگر بدقسمی تھی یہ ہے وہ اپنے مانا پر یہ کر رہے جیسے کہ نتیق نتگری صاحب نے ان کو پرسوں بھی کہا کہ بھائی جو یہ ہرتال آپ یہ کیس بنا رہے ہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے البتہ جو یہ آج ایک کال آگئی جو ہمارے چیرمن نارک کشمیر کے آل ٹرنسپورٹ فیڈیسن کے چیرمن محمد شپی میر صاحب اور جو اس وقت یہاں کی کارڈیشن بارہ مولا ٹرنسپورٹ کارڈیشن کے میکی کی کائیاں جو یہاں اس وقت موجود ہیں ہم نے بیسے جو چیرمن ہمارے محمد شپی میر صاحب اس کے باہر سے رابطہ کر کے سبوں سے رابطہ کر کے یہ کہا کہ بھائی کیا ہمیں اوپر سے کال آگئی کے آبند کرو اور تو ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہرتال کریں گے جو ہمارے ڈیور حضرات ہیں جو ہماری ایک سکون ہیں جو دن کو گاڑیاں چلاتے ہیں تب جیسے کہ یہاں کے مالک حضرات ان سے روپیہ دست ان ڈیور حضراتوں نے جو بھی بارہ مولا ٹرنسپورٹ کارڈیشن وہ ہمارے یونین میں آئے جائے کہ بس یونین ہے ایچر ہے تاٹا سٹینڈ ہے اور کراپا پارک کے پاس جو سومو سٹینڈ ہے وہ ہے جو بھی یہاں کی آٹو سٹینڈ ہے انہوں نے ان ڈیوروں نے پریشر کیا بیسے بارہ مولا ٹرنسپورٹ کارڈیشن کا چیئرمن مونے کے ناتک اور بیسے آل ٹرنسپورٹ کارڈیشن اس کے بطولت ہم نے ایک امرجنسی میٹنگ بلائی جس میں بارہ مولا ٹرنسپورٹ کارڈیشن کی میٹنگ کی تمام اکایا موجود تھی پھر ہم نے یہ فیصہ لیا کہ جو ہمیں اوپر سے ہدایت آگئے کہ ہم اسی پر ہرطال کریں گے آج ہم پھر گورنمنٹ کو ایک آواز دے رہے کہ بھائی برائی مہربانی کر کے برائی کرم کر کے اس کالے قانون کو واپس لیجئے دیکھیں جو یہ ہٹنڈ رنڈ انہوں نے جو ہمارا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ خدا نہ خاصا میرے سے کوئی انسان کی تو بات ہی نہیں اگر میڑک یا مچھر یا بکری کوئی گاڑی کے نہیں چاہے کوئی بھی انسان جیسے کہ ہمارے گاڑیوں کا انشورنس ہوتا ہے لاسنس ہوتا ہے لاسنس کا انہوں نے خود ہی ایک قانون بنایا تھا کہ پہلے جس کے پاس لاسنس نہیں پانچ سال اب مجھے یہ بتائیں اگر ہمارے پاس لاسنس ہے پھر ہمیں یہ آٹھوں دفتر بند کریں پھٹنس گاڑیوں کو کیوں پناتے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ نام اور دست تک ہماری حرطہ لوگی اگر گوروڑ ہو سکتا ہے جو ہمارے اوپر قائدین پیٹھے یا آگے بڑھ بھی بڑھ بھی مات سکتا ہے ہمارے پیٹھے کزیں-پس پیدھے وی کنید کنید چھ ساتھ بھی دیکھے گوڑ کو دون چھ سابتا ہے ایل سمائن جدتا ہے شبکتا ہے قانون سے ہم گاڑیاں چھوڑ کے کھڑی کر کے بیٹھیں ہم گاڑی نہیں چلا گائیں گے ہمارے پاس ہی تھی مجاشی نہیں ہے اگر ہمارے پاس سات لاکھ رویہ ہوتا تو ہم گاڑی نہیں چلاتے ہم گھر میں بیٹھتے بیزنس کرتے کوئی کام کرتے لیکن سات لاکھ کانسل آئیں گے اور دس سال یا سات سال کی سزا بھی کٹیں گے ہمارے بال بچہ بچے کیا گریب ہوتا ہے گریب تب کا جو ہے وہ ڈریور ہے کبھی تین سو کبھی دو سو کبھی سو کبھی پانچ سو بنتا ہے ہمارے کو مینے میں دس زار پہ بھی ٹیمنٹ نہیں بن سکتی ہے ہم لوگ یہ ہم مالکوں کو بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ گاڑیاں کھڑی کرو آپ ڈریور لاؤ کچھ کرو گاڑیاں کھڑی کرو ہم نہیں چلائیں جب تک ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا یہ کالا کانون واپس نہیں لیں گے